پورو مکہ منتری ویر بھردر سنگھ نے کہا کہ پردیش سرکار کے پاؤں ابھی تک پورے جمع نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ سرکار کوئی بھی ہو وکاس پورے پردیش کا ہونا چاہیے ویر بھردر سنگھ دھرمشالہ کے سمیپ ونڈر ورڈ ہوتل میں نورتھ انڈیا سینئر مہیلا پرش پاور لیفٹنگ چیمپینشپ کے شبارم اوسر پر بطور مکہ تیتی شرکت کرنے کے اپراند پترکاروں کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے ویر بھردر سنگھ نے کہا کہ کسی جلہ یا کشیتر کے وکاس کو ترجیح دینے کی بجائے پورے پردیش کے وکاس کو شنشت کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ وکاس نرنتر پرکریہ ہے جو رکنی نہیں چاہیے لیکن اس میں پورے پردیش کا دھیان رکھا جانا چاہیے دھرمشالہ کو رازدھانے کا درجہ دینے بارے پردیش ویدان صبح عدیقش دورہ دیئے گئے بیان کی اس بار سرکار پنر وچار کر سکتی ہے پر ویر بھردر سنگھ نے کہا کہ جس کشیتر کا جو مہتو ہے وہ بنا رہنا چاہیے یعنی کوئی رازدھانے کیا ادھکاری ایسی بات کرتا ہے تو یہ اس کی نا سمجھی کو درشاتا ہے وہیں جینڈ کے میں سرکار گرانے کے معاملے میں ویر بھردر سنگھ نے کہا کہ راجع پال کو اس میں کوشش کرنی چاہیے تھی کہ کسی دل کی سرکار بنے انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی دل کے پاس سرکار بنانے کے لیے بہمت نہ ہو لیکن راجع پال کو اس میں ہستشیپ کرتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے تھی مجھے پال کوشش کرنی چاہیے جمہوں جینڈ کے بھدان صاحبہ جو بھنگ کی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ تو سمجھ در کوئی وہاں پر چیز کے پاس بھومت نہیں ہوگا جو سرکار بنانا سکے اس وجہ سے اس گرونڈ کے اوپر ہوئے گرونڈر نے اس کو بھنگ کیا اگر کوئی پریشن میں تھا کہ وہ سرکار بنانا سکتے ہیں جو پارٹی پارٹی یا پر بندل سرکار بنانا سکتا ہے تو پہلے اس کو ان کو موقع بجائے چاہیے سر آپ کی ہی پارٹی کے بریشن نیتاؤں جو ہے وہ اس کا اس کو گلت اٹھا رہا ہے آپ کی پارٹی کے ہی بریشن نیتاؤں جو ہے اس کو جو ہے بھنگ کرنے کو جو ہے گلت سر آپ پورو میں جب موقع منتری تھے تو آپ نے کانگرہ کو خاص طور پر ہی ماشر کو بھی بہت بڑی سوگات دی تھی کہ یہاں پر دوسری ڈالہ دھنی لائے تھے آپوں لیکن موجودہ جو ادھاکش صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک رازنیتک فیصلہ تھا اور رازنیتک اگر اچھا سکتی ہو تو اس فیصلے کو بدلا جا سکتا ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر کیا واقعی بدلنا چاہیے کیا یہ چیز ہے راج دھانی والا جو جو پولٹیشن یا آجکاری ایسی بات کرتا ہے وہ اپنی ناسل جی کو پکٹ کر رہا ہے شکریہ موکہ منتری منڈی کے ہیں اور ادھکتر جو بڑی یوجنائیں ہیں چاہے ایرپورٹ ہو چاہے دوسری جی ہوں وہ منڈی کی طرف زیادہ دھیان دے رہے ہیں جو کہ کانگڑا آپ کے سامنے میں بہت بکاس ہوا تو ابھی کانگڑا کی طرف زیادہ دھیان نہیں دے رہے ہیں موکہ منتری تو کیسے دیکھتے ہیں شکریہ سارے پتیشن کا ہونا چاہیے ہیں ہر کشترک ہونا چاہیے ہیں کوئی 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 ایسا ہونا چاہیے ہیں پرسند بارو ساتھ میں آیا ہے وہ اپنے زیلے کو ہی بہترین میں ہی سوچیں وہ تنگ نظریہ ہوگا